تو چلے شروع کرتے ہیں اس پر غلاف کس نے چڑھایا ہندوستان میں تو ہمیں تانہ دیا جاتا ہے کہ ولی اللہ پر غلاف کیوں چڑھایا اور یہاں کعبت اللہ پر کس نے چڑھا دیا میاں 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 جواب دے پاؤ گے کہ کعبت اللہ پر غلاف کیوں چڑھایا چھوڑو ان کو جو چلھاتے ہیں جو چلھاتے ہیں ہم سنی لوگ چڑھاتے ہیں بڑا چنگا کام کر رہے ہو کعبت اللہ پر غلاف چڑھایا گیا اور حس بھی چپ چاپ رہے گا نہیں بتائے گا کیوں چڑھایا گیا بول بول مفتی صاحب جگہ مفتی صاحب بخاری شریف دیتے آئیے مفتی صاحب آدھے گھنٹے میں بخاری لے گیا ہے موں سے سوپاری نکال کے بات کر رہے ہیں بابا اس کے موں میں پائداشی سوپاری ہے یہ تو اتلا ہے میرے گئے یار بغل والے کمرے میں تھی اتنا ٹائم لے کیا کروں علماری کھولا ایک موٹی سی کتاب نکالی صحیح مسلم ہے اندر کیا پھر ایک موٹی سی کتاب نکالی پلٹ کے دیکھا تیب نے ماجہ اندر کیا ایک موٹی سی کتاب نکالی پلٹ کر دیکھا بودھا ہو گئے تو ایک موٹی سی کتاب نکالی پلٹ کر دیکھا مشکاتے تو اندر کیا صاحب پچیس منٹ تو یہی میں چلے گئے ایک موٹی سی کتاب نکالی دیکھا صحیب و خانی یہ تو لے گیا رہا ہوں نہیں آئی بات سمن میں خالد سے کہا پلیز ڈسکاوری اف انڈیا ریٹن بائی جاوہی اللہ نحر تو لے گیا وہ چالیس منٹ میں آیا کانی تے کانی من خان منو گیا کیا کر رہا ہو حضور ابھی زہر کی نماز پڑھ کے آیا ہوں اچھا بزر سے ہو یا قرآن جرہا اٹھا کے لے ہو وہ جاہیل انپل انگو تھاٹے کریا اچھا بھائیس برابر ایلیٹریٹ گیا پانچ منٹ میں لے کے آ گیا مفتی صاحب بخاری لانے میں تیس منٹ خالد کو ڈسکاوری اف انڈیا لانے میں چالیس منٹ جاہیل گمار پانچ منٹ میں خورا لے کے کیسے آ گیا بولتے کیوں نہیں ہم کو نہیں پتا ہم کو کچھ نہیں پتا تو ہم نے کہ کیسے اتنی جلدی بولا حضور ہم کا کچھ دیکھنا تو تھا نہیں علماری کھولا جس پر غلاب دیکھا لے کے چلے آئے اب پتا چلا غلاب کیوں چاہتے ہیں دوکھو کانی کی ڈیوڈی اسی کی انہوں نے نکل اتاری کبروں کے اوپر غلاب چڑھانے شروع کر دیئے چادروں کی شکل میں مزارات اور یہ اس طرح کی سارے ہیں یہ ساری انالوجی وہاں سے لے رہے ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یعنی جو چیزیں اللہ نے شاعراللہ ڈیکلئر کی ہیں ان کے مقابلے پر آپ اپنی مرضی سے شاعراللہ ڈیکلئر کر رہے ہیں اے اللہ کے ولی قبرستان میں دوسرے مردوں کے ساتھ تجھے لیٹنا ہے کہیں دوسرے مردوں کے برابر نہ سمجھا جائے اس لیے ولی اللہ پر غلاب چڑھایا کہ جن کے اولیاء اللہ ہونے کی سند نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے نہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ڈیکلئر کیے کہ ہاں جی وہ بہت پہنچے میں بزرگ تھے جب تک قابت اللہ سے غلاب تم نہیں اتار سکتے تب تک ولی اللہ سے بھی غلاب اترنے نہیں پائے گا یہ مسئلہ جیسے ہی حلوہ سکون ہو گیا ہمارے بابا دادا فی اللہ کی رحمت ہو چادر غلاب چڑھانا سکھا دیا قابت اللہ تک پہنچا دیا ویسے پریٹیکلی انہوں نے ہر چیزیں وہ ادھر سے ہی ڈیڈیکٹ کی ہوئی ہیں غلاب قابا خانہ قابا پہ چڑھایا جاتا تھا سہی بخاری میں ہے کہ نبی علیہ السلام کی بیسہ سے پہلے بھی غلاب قابا لوگ چڑھاتے تھے آپ نے بھی غلاب قابا کو کونٹینیو کیا مسند احمد میں حدیث ہے اللہم لا تجعل قبر وثن یعبد اللہ میری قبر کو ایسا بتنا بننے دینا کہ لوگ اس کی پرستش شروع کرتے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے ام آئشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کی بیماری کے دن چل رہے تھے آخری وقت آپ کا قریب تھا اور آپ بار بار اپنے چہرے مبارک سے چادر ہٹاتے تھے تکلیف کی وجہ سے اور کہتے تھے اور ام آئشہ کہتی ہیں حضور یہ اس لیے بات کر رہے تھے کہ آپ ہمیں ڈھرا رہے تھے کہ آپ کی قبر کے ساتھ یہ کچھ نہ کیا جائے اور آگے ام آئشہ کے الفاظ ہیں بخاری مسلم میں کہ اگر ہمیں یہ خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے تو ہم بھی زائرین کی زیارت کے لیے اس قبر مبارک کو اوپن چھوڑ دیں پہ سجدے شروع کر دیں گے